بسم اللہ الرحمن الرحیم مدہ مقابل ہیلری کلینٹن تھی سابق وزیر خارجہ رہی امریکہ کی بڑی کامیاب وزیر خارجہ رہی اور جو پسلے چند ماہ سے جو انتخابی مہین چل رہی تھی امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی ان میں ہیلری کو سب سے مصبوط امیدوار قرار دیا جاتا تھا جتنی بھی پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوئیں جتنے بھی سرویز ہوئے عوامی جو دہندگان تھے جو انتخابات سے بہنے امریکہ کا جو کلچر ہے انتخابات کا اس میں تمام تر جو پوائنٹس تھے وہ ہیلری کو ملتے تھے الیکشن سے دو روز پہلے تک بھی ہیلری کو پانچ پوائنٹس کی سبقت حاصل تھی ڈالنڈ ٹرمپ پہ لیکن الیکشن کے روز جو سوئنگ سٹیٹس تھیں امریکہ کی انہوں نے کچھ ایسا جادو کرشمہ کچھ دکھایا کہ ڈالنڈ ٹرمپ نے وہاں سے بھاری ایک سریعت لی اور ہیلری کے مقابلے میں وہ دو سو اٹھارہ الیکٹرال ووٹ لے کے کامیاب ہوئے جبکہ ہیلری دو سو اٹھارہ الیکٹرال ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہی اور لیکن ہیلری کے بارے میں جو پشنگوئیاں تھیں وہ یہ کی جا رہی تھی کہ ہیلری کم از کم دو سو ستر ووٹ جو ہیں وہ بہت آسانی الیکٹرال ووٹ لے لیں گی جو پانچ سو ٹوٹل پانچ سو سترہ میں سے صدر بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن ہیلری ان میں سے کافی اسے کافی پیچھے دکھائی نہیں ہمیں اٹھائیس ریاستوں میں ڈالرن ٹرمپ نے اکثریت حاصل کی اور اٹھارہ ریاستوں میں ہیلری فلنٹن جو تھی وہ کامیاب رہی ہیلری نے شکست بھی تسلیم کی ڈالرن کو مبارک بات بھی دی تو بڑا یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے پوری دنیا اس پہ ایک سکتے کی قیفیت میں ہے کیونکہ یہ انیکسپیکٹڈ ہے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کا یہ ایک ذہن بن چکا تھا کہ رائے عمومی رائے یہ قائم ہو چکی تھی کہ ڈالرن جو ہیں وہ ایک متنازع شخصیت ایک مذہب کا خیص شخصیت ہے اپنے متنازع بیانات مختلف مذہب کے خلاف بیانات اور جو مہاجرین ہیں ان کے خلاف بیانات میکسیکو کے خلاف بیانات اور پھر آخری دنوں میں خواتین کے خلاف جو ان کی باتیں سامنے آئیں نازع با روئیہ ان کے اور خواتین کے خلاف ان کے جو سکینڈلز سامنے آئے اس سے بظاہر لگتا تھا کہ ڈالرن ٹرم ہار جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اس پر تھوڑی بات کریں گے کیونکہ امریکی صدر جب کامیاب ہوتا ہے تو پوری دنیا اس حوالے سے اپنی پالیسیز کو دیکھتی ہے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی پالیسیز کو دیکھنا پڑتا ہے تو نیا صدر جو بنا ہے ریپبلکن پارٹی سے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور جو پالیسیز ہیں خارجہ پالیسیز دوسرے طور پر وہ کیا ہوگی اس پر کچھ بات کریں گے دوسرا کچھ سن میں آج ایک بڑا معاملہ اہم رہا گورنر رشرت علیباد صاحب کو ہٹائے جانے کی باتیں سامنے آنے لگیں یا ذرائض کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور نئے گورنر جسٹس ریٹائیڈ سعید و زمان صدیقی صاحب کا نام اس کے لیے سامنے آ رہا ہے کہ وہ سن کے نئے گورنر ہو سکتے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان آپ ڈالنڈ ٹرمپ جیت کے امریکہ میں پینتالیس مجھ دروہ بن گئے یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ڈالنڈ کے بارے میں پیشن ہوئی ہیں یہ تھی کہ وہ ہار جائیں گے لیکن ڈالنڈ نے تو جیت کے بازی پلٹ دی پانچ سا ہی پلٹ دیا سارا دیکھن یہ عجیب سی بات ہے فہیم کے ہیلری جیت بھی جاتی صدر بن جاتی تو بھی کیا ہونا تھا امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیل نہیں جاری تھی بھارت کے ساتھ دوستی ان کی بھارت ایک بڑا ملک ہے پاکستان کو سرد میری کا شکار رکھنا تھا امریکہ نے یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جب بھارت روس کے ساتھ تھا اور روس کے ساتھ ایک سپر پاور کسی جنگ کولڈ وار رہتی تھی تو پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا لیکن آج امریکہ جو ہے بھارت کے ساتھ تو ہمیں تو امریکہ سے کوئی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے لیکن عجیب بات ہے کہ امریکہ کے صدارتی اندخاب میں پاکستانی بہت دلچسپی لیتے ہیں اور لگتا ہوں ہے کہ امریکہ کا صدارتی اندخاب پاکستان میں لانا جا رہا ہے ایسے لگتا ہے تو یعنی میں حیران ہوں کہ امریکی جو ہیں وہ پاکستانیوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ تو کسی قابل نہیں ہوتے وہ ان کا کریکٹر دیکھیں ان کے گفتگو دیکھیں ان کے سکنڈلز دیکھیں سینیڈ میں جو لوگ ہیں اور جو اسمبلیوں میں لوگ ہیں وہ کون ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پانچ سال تک ایک سوال بھی نہیں گرتے ایسے لوگ بھی ہماری اسمبلیوں میں ہیں تو آج لگتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ بلکل برابر ہو گئے ہیں کوئی فرق نہیں نا پاکستان اور امریکہ میں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں کیا کیا باتیں نہیں کی مذہب کے بارے میں عورتوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو اس کے موجود اس کا جیت جانا جو ہے اس کے جیت جانے کے لئے کوئی بھی آدمی جو تھا اس نے پیش انگوئے نہیں کیا تیزائے میرے کہ اس پرام میں میں نے کہا تھا کہ امکان ہے کہ ٹرمپ بھی جیت جائے کیونکہ میرے دل میں کوئی گھنٹیاں سے بجھ رہی تھی تو لیکن ایک بات عجیب ہے فہیم کہ صدارت و میدوار کے طور پر ٹرمپ کچھ اور تھا سبر جب انتخب ہو گیا وہ تو کوئی چوہ روما میں بلکہ یہ کرنا چاہ رہا تھا باہر آپ سے اس کی وہ تقریب جو آراد اس نے کی ہے جیتنے کے بعد وہ یکثر مختلف ہے ان تقریبوں سے جو اس نے صدارت و میدوار کے طور پر جو کمپین میں ہو کر دینے ہیں حتیٰ کہ لہجہ مختلف الفاظ مختلف انداز مختلف ہم مل کر امریکہ کی خدمت کریں گے کسی مذہب کسی رنگو نسل اور کسی بھی تنازے کے تنازے کو سامنا رکھتے ہیں ہو تقسیز کے بغیر ہم امریکہ کی خدمت کریں گے تجھے بات کوڈنڈ ڈونڈ ڈونڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ Trump کرنا ہے تو ہم سے ہم نے جاؤں نہیں ہوتی وہ اوڑ کنفیونس بھی ہو گئی تھی کہ میں تجھے جی تیزائی ہوں فیصلی ذاتی طور پر اپر پوچھیں تو وہ مجھے تکلیف ہوئی اللے کے ہاتھ میں سے ہاں اللہ کا اچھا ایک اور بات جب ہے کہ مل شامانیزم کہ ایک طرف آفت تھی رسول عمرت تھا تو میں اس وقت میں بات کر رہا تھا کہ نیا شامنظم جو ہے وہ اب اس کا سامنے آئے گا ٹھیک ہے وہ بری کا نیا امریکہ جو ہمیں تنزگوئے سامنہ دناتا ہے جو ہم پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ روایت لوگ ہیں جبوسرزدل ہوگئے تو خود وہ کیا ہے بلکہ کہ انہوں نے ایک عورت کو بردارشت نہیں کیا اور انہوں نے ڈاللڈ ٹرمپ کو ایدوار بھی ہیلری پہلی دفعہ یہ منتقیب ہوئی تھی بہرحال اس اینجل بھی بات محبز کروں گا اس وقت ہمارے صد موجود ہیں سینلے تذزیہ کار جناب دکٹر میدی حسن صاحب انہیں بھی شامل کریں گے اس قطبوں میں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جوالیکل بہت شکریہ ہمیں شکرت کرنے کے لیے یہ فرمائیے گا ڈاللڈ ٹرمپ کی جیت نے پوری دنیا کو حیرت زیادہ کر رکھا ہے پوری دنیا میں سٹاک مارکٹس کر رہی ہیں امریکہ سے کینیڈا منتقل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد خاصی بسی بڑھ رہی ہے ایک رہی یقینی سی صورتحال ہے ایسے میں ٹرمپ امریکہ کو اور پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے کیسے چلیں گے ایسے انہوں نے اپنی وننگ سپیچ میں بھی کہا وہ پوری امریکہ کے صدر ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں دیکھئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ میں پہلے کہتا رہا کیمپین میں وہ تو vote catching device تھی میری policies اس کے مطابق نہیں ہوں گی یہ بھی کہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جب election کیمپین ہوتی ہے کوئی تو لوگ بہت سے باتیں کرتے ہیں بہت سے باتیں کرتے ہیں جن پہ عام پر پہ عمل رہت کیا جائے ہمارے پاکستان یہ ایسے حالات ان کے ہاں بہت سے تھے اس دفعہ election میں اور یہ پہا گیا ہے تکروں میں پاکستان کے اہمان کہ پاکستان جیسے election ہوئے ہیں وہاں ہی ہیں اور سب کے لئے یہ تاجب کی بات ہے کہ ہیلی کلنٹن جو ہیں وہ ہار گئی ہیں کہ اس کے تمام تجزیہ کار یہ سرشت ہے کہ وہ بہت اچوانی سے جیت جائیں گی جب آم میڈیا بھی یہی کہتا تھا کہ وہ بہت اچوانی سے جیت جائیں گی لیکن معلوم یہ ہوا کہ بہت امریکن ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کے اس کے لئے ٹرم کے لئے گوز کیا ہے اور جو بلیک امریکنز افریکن امریکنز ہیں اور اس کی مینورٹیز ہیں ان کی خواہش ہوئی نہیں ہوئی ہیلی کلنٹن کی جیتنے کی اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو 40% مینورٹیز ہیں اس میں افریکن امریکن بھی شامل ہیں اسپینکز بھی شامل ہیں اور دوسرے ملکوں کے پاتستان کے میریلیس کے لوگ بھی شامل ہیں ان میں ووٹ کا حق جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہے مکمل سب کو ووٹ کا حق نہیں ہے یہ اب تجزیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ مثلا جو افریکن امریکن ہیں ان میں اگر کسی کو ایک لفع چیفک رولز کی وائلیشن پہ بھی اگر چالان ہو جائے کسی کا تو اس کا ووٹ کا حق جاتا رہتا ہے تو اس قسم کے جو قرآنین ہیں ان کے اس کے اثرات نظر آئے ہیں اور کم جو ہے وہ وائٹ امریکن کے اور جو سرمایہ دار وہاں کے لوگ ہیں ان کے کنڈیڈیٹ کے پاہ پہ الیکشن بھی ہوتی اچھا روکسر بیف ہم آئیے گا کہ امریکی اداروں کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا بلکہ کہا بھی گیا ہے کہ چاہے ڈالنڈ آئیں یا ہیلپ نہیں آئیں امریکی جو پولیسیاں ہیں وہ یقصہ رہیں گی وہ جو چل رہی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں گی تو اکٹو بیف ہم آئیے گا کہ یہ بات درست ہے اور اگر درست ہے تو پھر ڈالنڈ ٹرم کے جیت جانے سے پوری دنیا کیوں سکتے نہیں ہے اگر پولیسیاں کا تسلسل وہی رہنا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے جی تسلسل وہی رہے گا کیونکہ امریکہ میں اور دوسری ڈائلت سوٹائیٹیز میں جو پولیسیز ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ بھلا تی ہیں ان کی اور امریکن پریزیڈنٹ کا اولڈ بہت کب ہوتا ہے پولیسیز ان کی اسٹیبلشمنٹ بھلا تی ہیں اور خرق چاہتے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یا شہریہ کا اس میں چائنا اور پاکستان کی درستی ہے اور جو اب روس کی طرف پاکستان کا جکاؤ ہے بہت پہری کے ساتھ تو یہ تین ملکوں کا جو ایک وہ بنے گا الائنس وہ بہت امپورٹنٹ ہے شہریہ کے لیے اور انہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا لیکن ڈالنڈ پرم کیا بھی تو رجحان اور جکاؤ ہے وہ پورٹن کی طرف پورٹن کی پورش ہے اسے ڈالنڈ ٹرم کا رجحان بھی روس کی طرف ہے اور روسی صدر پورٹن جو ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں ڈالنڈ کے جیت جانے سے ویسے میں یہ جس بلوکی آپ بات کر رہے تھے جو بننے جا رہا تھا بن سکتا تھا مستقبل میں کیا ابھی بھی اس کے جو امکانات ہیں وہ اتنے ہی روشن رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس سے امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اگر ہمیں باریس کے کوڈ وار کی تو وہ بیک لاغ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ ادوار کچھ زیادہ نہیں کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، چائنہ اور روس کا جو جو ریلائنس ہوگا وہ بہت اہمیت اکتیار کر جائے گا یہاں ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کی رہا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف موجود ہے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور امریکہ ایک کیپٹلیسٹ کنٹری ہے وہ اس کو نظر اداز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر میدیسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات رہے تھے امریکی الیکشنز کے اوپر ناظرین مجھے بڑھنا ہے چھوٹے سے بریک کی جانے پاپیس آئیں گے تو مسجد کو فکر کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہی ہے بات ہم ناظرین کر رہے ہیں امریکی الیکشنز کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے پنتالیس میں صدر منتخب ہو چکے ہیں سخت مقابلہ رہا ڈانلڈ ٹرمپ اور ہیلیو کلنٹرن کے درمیان تمام تر جو اس حوالے سے پریڈکشنز کی گئی تھی ہیلیو کلنٹرن کے جیتنے کی وہ غلط ثابت تھی ڈانلڈ ٹرمپ اپنے تمام تر پناہ زیادت کے باوجود آج وائٹ ہاؤس میں براجمان ہو چکے ہیں مکین بن چکے ہیں وائٹ ہاؤس کے ڈانلڈ ٹرمپ بریک سے پہلے ڈاکٹر میدی حسن سے جس پوائنٹ پہ گفتگو ہوئی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جیت جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روس پاکستان اور چائنہ کے الائنس پہ جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ اور روس کے درمیان تعلقات پوٹن جو روسی سے دینے اچھے تعلقات ہیں روس میں بہت خوشی منائی گئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے پہ جبکہ باقی پوری دنیا میں حیرانگی کی صورتحال ہے روس میں خوشی منائی جا رہی ہے ایسے میں یہ جو روس چائنہ اور پاکستان والا بلوگ تھا یہ ابھی بھی کیا برقرار رہ پائے گا کامیاب رہ پائے گا دیکھیں دی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے حوالے سے کوئی قطعی بات کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے لیکن بارل یہ خطہ جو ہے یہ تو روس اور چین کا ہے اور پاکستان بھی اس میلنز کرتا ہے تو اس کے قوت میں صافہ ہوتا ہے اور بھارت کیونکہ کمینہ ہے بھارت سے نیگٹیف ہے اور بھارت اپنی سپرمیسی چاہتا ہے جو روس اور چین کے مقابلے میں اس سے حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ پاکستان بھی اس کے مدد مقابل ہے اور بلکل برابری کے یعنی زمر میں آتا ہے پاکستان تو یہ صورتحال بھارت کے لیے بڑی مشکل ہے تو میرے خیال میں صدر باما سے ہمیں بہتر کمبیت تھی لیکن وہ نہیں سکی کیونکہ وہ جب الیکشنال آتا تھا تو ہم نے دعائیں کی تھی اس کے لیے تو وہ دعائیں ہماری قبول ہو گئی ہرچہ ہماری بددعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو صدر کچھ اور چیز ہوتا ہے اور صدر کچھ اور چیز ہوتا ہے اچھا ایک تھوڑا سا موازنہ میں چاہوں گا اب اس پر بھی روشنی ڈالیئے نریندر موڈی جب بھارت کا وزیراعظم بنا تھا تو اس نے بھی اپنی جو انتخابی مہم تھی وہ انتہا پسندی کے اوپر مذہب دشمنی کے اوپر اور ایک ہندو توا کا جو کانسپٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کمپین لڑی جب وہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے جو پہلا خطاب کیا تھا قوم سے وہ بالکل ایسے تھا جیسا ہے ٹرمپ نے کیا کہ میں پورے امریکہ کا صدر ہوں میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کا خواہش من دوں لیکن رفتہ رفتہ موڈی کی جو زہریلی پالیسیاں تھی وہ سامنے آنے لگیں اور اس کے نتائج بھی نظر آنے لگیں تو کیا ڈالنڈ ٹرمپ کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے نہیں امریکہ کا معاظمہ بھارت کے ساتھ کرنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ بھارت کے معاملات کچھ اور ترک ہیں اور بھارت کو سپر پاور بھی نہیں ہے اور بھارت کے مقالبے پاکستان ایٹمی نکلل پاور ہے یہ تو ہمارے اکنانوں کی یعنی کمزوری ہے اور زلالت ہے کہ وہ بھارت کے تھرے لگے ہوئے ہیں ورنہ تو ایسے کوئی بات نہیں تھی اور چین کا معاملہ جو ہے وہ بہت بردست ہے کیونکہ اس میں بھارت کو شکرست بھی دی ہوئی ہے اور چین سپر پاور میں اکوازدہ میں جو پانچ سپر پاور ہیں ان میں چین شاہد ہیں تو مجھے اچھا دیکھیں ایک بات اور عجیب خریب ہے سوہیم جو میں کرنا چاہتا ہوں ہوئی ہے کہ ہمیشہ جو امریکی صدارتی امید بار ہے جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے ہمیشہ جی لیکن اس بردبہ اسرائیل کی حمایت حاصل تھی ہیلری کو اور جیت نہ سکی ممکن ہے اسرائیل بھی اس بردبہ کوئی سیاست کی ہو کیونکہ ٹرمپ اسرائیل کے لیے زیادہ موضوع ہے اور اس کے جو عظائم ہیں اسرائیل کے ان کے زیادہ قریب ہے ٹرمپ تو ممکن یہ بات ہو لیکن بہرحال بظاہر اسرائیل کی حمایت ہیلری کو تھی اچھا دیکھیں ایک بڑا عجیب سا سوال ہے میرے پاس اس الیکشن کا موازنہ کیا جارہا ہے پاکستان کے ساتھ الیکشن کا صرف کہ امریکہ کا جو اصدفہ الیکشن تھا وہ بلکل پاکستان کی طرح ہوا کہ مطلب وہاں بھی امید ڈاللڈ ٹرمپ نے یہ پہلے الزام لگا دیا تھا کہ میری ہار کا مطلب یہ ہوگا کہ دھاندلی ہو گئی ہے حالانکہ یہ دھاندلی والا خاصہ تو پاکستان میں الیکشن کے ساتھ منصوب ہیں تو پھر کیا اگر یہ پاکستان جیسے الیکشن تھے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ڈاللڈ ٹرمپ چونکہ وہ پتی ہیں ہلری کے مقابلے میں وہ پیسے کا جادو بھی پھر چلا شاید ممکن نہیں پیسے کا جادو چلاو اور کچھ نہیں پیسے تو وہ ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاللڈ ٹرمپ کی جو جیت ہے وہ بسمی ہے اچھا یہ میں بڑے شہین کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی جینل کامیابی نہیں ہے ڈاللڈ ٹرمپ کی اور اس میں اسرائیل کا جو کردار ہے وہ بھی کوئی ایسا مستحصند اور قطع ہی نہیں نظر آتا ہے لیکن پاکستان پاکستان کے الیکشن کے ساتھ موازنہ امریکہ کے الیکشن کا کیسے کیا جا سکتا ہے موازنہ اس تناظر میں کیا جا رہا ہے کہ انہیں الیکشن میں بھی وہی کچھ ہوا جو پاکستان کے الیکشن میں کا خاصہ ہیں جو چیزیں دھانڈلے کے اعزام کر جانا بیس ہومانوں کا جیت جانا اور بہتر یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایلری جیت جاتی تو ٹرمپ لنا دل کوئی اگر بڑھ کر دلاتا وہ تو کہہ چکے تھے پہلے کہ میری ہار کا مطلب ہے کہ دھانڈلی مطلب ہے یہ تو وہ الیکشن سے کالی بات کہا چکے تھے دنیا کے ہر ملک میں دھانڈلی ہوتی ہے یہ کہنا کہ دھانڈلی نہیں ہوتی یہ تو میری سمجھ میں تجھے بات نہیں ہوتی خواہ امریکہ ہے خواہ برطانیہ ہے خواہ اسرائیل ہے وہ خواہ ناروے ہے میں بہت بڑے پسند ہے ناروے چھوٹے میں دو تین دفع گیا ہوا چھوٹے اس ملک ہے اور وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں تو اب آرے تو کوئی حسیت ہی نہیں ہے نا جی ہمارے الیکشن کی کیا حسیت ہے تو اس طرح کے مواظنہ ممکن نہیں ہے اور ہفی آتی ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے طرح اندزب ممکن نہیں ہے دیکھیں نا وہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے دھانڈلی کا وہاں کوئی ایسا اندیشہ نہیں تھا کہ ہیلڈلی کی شکست ہو ہے وہاں بڑے صدمی کی بات ہے کوئی بات تو نکلتی چلو ہیلڈلی میں کہتی تو کلنٹر نہیں کہتا لیکن انہوں نے تو بڑی فراخ ڈلی سے اس کو قبول کیا اپنی شکست کو بھی ایک اور بات مجبتہ ہے آپ نے بھی نکفتگو میں کہا کہ باراک اوبامہ کے لیے مسلم ممالک میں دعائیں کی گئیں اوبامہ کی جیت اوبامہ میں ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے مسلمان ہوگی اس طرح ڈالنڈ کے جیت کے لیے بھارت میں بڑی خصوصی ایک قیفیت تھی خصوصی دعائیں کی گئیں پرارتھنائیں کی گئیں پندتوں نے بڑی بڑی اس میں وہ جو بھی تھے سارے اپنی رسومات وہ داگئی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈالنڈ کیا ان کی توقعات پورا اتریں گے مامہ ہماری توقعات پورا نہیں میں اسمرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ وہ پالیسز نہیں اپنا سکتا جو اپنی الیکشن کمپین میں اپنی رسومات پورا نہیں کرتا ہے میں نے اسے نمی جبا سکتا کہ الیکشن کے پین میں شہباز شریف نے کہا کہ میں اسے خسوٹ ہوگا اور نکال کے لئے ہوں گا سارے کچھ کیا ہوا پتھائے نا تو مسئل یہ نہیں ہے تو دو ٹرمپ پر روٹین سے در ہوگا میرا خیال ہے کچھ بات ہو سکتی ہے شاید کہ وہ جس طرح آدمی جو ہے ذرا تھوڑا سا ٹیڑا ہے تو ممکنے کہیں وہ سٹینڈ لے جائے اپنی برزی کے مطابق لیکن دیکھنا اس میں سینیٹ بھی ہے اس میں کانگریس بھی ہے اس میں میڈیا بھی ہے اور عالمی میڈیا اس کی نظر میں ہے امریکہ تو یہ نہیں کہا سبتہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ یکسر پلڑ دے گا پالیسیوں کو اور معاملات کو یہ ممکن نہیں ہے شاید کچھ لوگ کچھ کرے اگر کچھ لوگ کچھ کرے گا تو اس کے لئے بھی اس کو بڑی یعنی مضامت کا سامنا کر دے گئے ٹھیک ہے ٹرمپ کی جتی بھی صدارتی مہم تھی جو ان کی الیکشن کمپین تھی اس پہ ان کی جو پالیسی کیونکہ امریکی صدار جو اپنی جب مہم لڑتے ہیں پالیسیوں سے زیادہ جو رنگ غالب تھا اس کی مہم میں وہ دوسروں کو عجیب و غریب نام سے پکارنا بدتمیزی، بدزبانی، یہ ساری چیزیں ایسے میں اتنی واضح ایک سریعہ سے ڈالنڈ کا جیس جانا امریکی ووٹروں کے شعور کی کس کی افیت کی طرف اشارہ ہے ایک بات کہ میں یہ کرنا بھی چاہتا تھا میں نے کالمی میں یہ بات کی کہ امریکی ووٹرز جو ہے وہ کیسے ہیں کہ اتنی پروپاگینڈے، اتنی میڈیا کمپینڈ کے باوجود انہوں نے ٹلیم کو اندخب کیا ہے تو اس کا اندلہ ہے کہ امریکہ مجبوری طور پر نئی لوگ، نئی لوگ، ایسے ہی لوگ ہیں یعنی وہ ایسی چیز پسند کرتے ہیں وہ امریکہ جس کو دنیا کی سب سے بڑی بہترین جمہوریت کہا جاتا ہے اس کے ووٹرز بتمیزی پسند کرتے ہیں امریکہ جو ویسٹ کا سب سے بڑا نمائندہ، عورتوں کی ازادی کا سب سے بڑا نمائندہ ایک عورت ایک تو تاریخ میں پہلی دفعہ صدر صدارتی امیدوار کے طور پر آگے آتی ہے لیکن صدر بن نہیں پاتی تو یہ مشرق اور مغرب میں یہ جو ایک فرق باقی ہے اس پر کچھ کہی ہے نہیں دیکھنا مشرق تو جیت گیا ہے بڑے کر سے مشرق تو آگے نکل گیا ہے میرے دنی پکٹا کون تھی دو دفعوں پر ایرادم بنائے ان کو اندرہ گاندی کون تھی اور اسرائیل کی گولڈا میر کون تھی یعنی دیکھنا بہاں تو کوئی خاتون امیدوار ہی بن سکتی تعلی دفعہ بنی تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ بکواس کرتا ہے امریکہ خامہاں اس کے بڑکیں ہوتی ہیں اور جو اصول ہیں اور جو جبھونے روایات ہیں ان کا پاس تو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں مثلا ایک بات تو تہا ہے نا فاہم بھائی کہ ایک قانون مختلف امریکہ کے ان لوگوں کے لئے امریکہ کے باہر ہیں اور ان لوگوں کے لئے امریکہ کے اندر ہیں مختلف ہیں ٹھیک درست ٹھیک ہوگی چلے بڑی اچھی بات اسی نور پر ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹا سا ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں ہم واپس آئیں گے کچھ گورنر سم کے حوالے سے عشرت عرباد طویل ترین گورنر رہے لیکن اب جو نئے گورنرنس سیدو زمان صدیقی صاحب ان کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ایوان صدر سے اس پر بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی ویلکم ایک آفٹر بریک بات اپنا دن میں کچھ کرنی ہے گورنر سم کے حوالے سے نئے گورنر سم کے ان کی تقرری کا نوٹیفکیشن ہمانے صدر سے جاری ہو چکا ہے جسٹس ریٹائر سیدو زمان صدیقی کے نام یہ قرآن نکلا ہے طویل ترین جو گورنرشپ تھی وہ اپنے اختتاب کو پہنچی تیرہ سالہ گورنرشپ عشرت عباد کی وہ آج ختم ہوئی اور جسٹس ریٹائر سیدو زمان صدیقی صاحب بطور نئے گورنر سم تائنات ہو گیا ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا آج پہنے بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں مگر کسی جج کو اس طرح کے انتظامی عودوں پر فائز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک یہ بہت خلط بات ہے پھر ہر جج جو ہے وہ ٹائر ہونے کے بعد اس توقع میں رہے گا کہ مجھے کریں گی جی لوگ اور وہ اس پر مطلبے کے استعمال بھی ہو سکتا ہے اور کچھ باتیں بھی ہو سکتا ہے پہلی بات تو جی دوسری بات یہ ہے کہ باہران جو ڈاکٹر ستر عباد کی کام جابی ہے ٹھیک ہے یہ تقویل ہے صدق بلکل میں سمجھتا ہوں کہ مختلف حکومتوں نے مشرف کی حکومت تھی ذرداری کی حکومت تھی اب نواز شریف کی حکومت ہے تو ان میں اس میں ایسا طرزیں ملت اختیار کیا کہ نہ تو وزرحالہ کے ساتھ کوئی بگاڑ پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی بگاڑ پیدا ہوئی ہے تو اس حوالے سے تو وہ بڑے کامیاب رہے کیونکہ گورنر کا بنیادی کام ہی یہ ہے وفاق اور صوبے کے درمیان ایک بریج کا کام ایک پل کا کام کرنا میں سکتا ہوں کہ پاکستان میں گورنر کے دور پر ایک ہی آدمی ہے جس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اچھا خائد مکمول کا کیا ہوا؟ ہم وہ اسطلاح دیکھ گیا نا اور اسطلاح دینے کے بعد وہ مملی کی مخالف جماعت میں شامل ہوا جی اس نے یہاں پر ہم دو توقع رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں انگلستانی سیاست کرے گا وہ چودیس سرور؟ ہاں ٹھیک جو جینیم سیاست ہوگی لیکن نہیں کی اس نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کے وہاں جہاں سے چودیس سرور جیتا تھا ہم اور ممبر بنتا تھا دارالعوام کا وہاں اس کا بیٹا ہار گیا ہم صحیح موزرگ اپنے بھائیں جو چودیس سرور کے مانے سے کیا جا سکتے ہیں اچھا ٹھیک سب گورنر شیطل عباد اگر بطور گورنر کامیاب تھے اور کامیابی سے انہوں نے اتنا عرصہ گزارا بھی اب ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت تصویر پڑی کہ مصطفیٰ کمال نے ان پر اٹیک کی ارزامات لگائیں بہت سارے شریح میں مصطفیٰ نے ان کو بلکل نیچ نہیں چھڑا فاروق ستار کے لیے کہا کچھ عالتاف کے لیے کچھ کہا تو اب اس نے بات کی اس کا جواب بھی پہلی مرتبہ اس طرح ایک متنازہ بن گیا ہے وہ آدمی متنازہ بننے کے بعد تو پھر گورنر تو متنازہ نہیں ہوا چاہیے تو اس حوالے سے کہا یہ سوچا گیا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے اوپر جو اٹیک کیے وہ بسیکلی کروائے گئے شاید ان سے مصطفیٰ کمال صاحب سے ممکن نہیں کروائے گئے اس ملک میں بہت چیز جائز ہے لیکن دیکھا نا یہ ایک آدمی ہے وہ گورنر سندھ ہے وہ علتاف بھائی اور فاروق ستار بھائی کے ساتھ ایک جیسا تعلق رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی تو کشتیوں کے سوار بندہ چاہتا ہے صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر سندھ آباد جو ہے وہ صحیح سیاستدان بندہ جس نے باہرحال ایک ایسی پالیسی اتھار کی جس کے لیے کئی گورنر بدلے خیال پختل خواہ کے کئی گورنر بدلے پنجاب میں اس سارے دور میں اتنے بدلے کے کا یاد رکھنا مشکل ہے پنجاب میں تو ہمارے شریف بن آدم چاہتے ہیں کہ وہ گورنر ہوگا جو ہمارا مظہرہ ہوگا یا رجوانہ صاحب یہ کہتے ہیں وہی حجبل صاحب مربانہ دینا کیسے اچھا یہ صدیقی صاحب جو ہے بارالا آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ بطور جج یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے لیکن بارالا صدیقی صاحب کا ایک سارا کیریئر ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی بیداخسی شخصیت ہے اور قابل قبول بہت شخصیت ہے مشرف صاحب کے پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا جرت مند شخصیت ہیں تو ایسی شخصیت کا بطور جج جیسی اپوائنمنٹ گورنر جیسی اپوائنمنٹ وہ خاص چیز تو نہیں ہے شاید ان کے لئے نہیں ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں کہ صحید الزمان صدیقی کا کیریئر جو ہے وہ ٹھیک ہے جس طرح حکیم صحید بھی گورنر صدیق بن گئے تھے ہاں کیوں کہ میں سوچتا ہوں کہ گورنر کا کوئی رول نہیں ہوتا اور گورنر کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتا اور کوئی کردار بھی ادا نہیں کر سکتا اور ایک اور بات بجی ہے جو کہتے ہوئے میں کچھ تھوڑا سا بچ کچھاتا بھی ہوں کہ ہمارے جو شریف بنادھان ہیں ان کو سیاسدان اچھے نہیں لگتے ہاں ٹھیک میں میں سوچتا ہوں کہ سیاسدانوں میں بھی ایسا آدمی تلاش کیا جا سکتا تھا کہ جو گورنر سے ملنا پڑا گورنر ایک سیاسی عوضہ تو نہیں ہے نا نہیں سپارل سیاسی عوضہ انتظامی عوضہ یہ زیادہ ہے نہیں نہیں انتظام کیا وہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں وہ تو بیٹھا رہتا ہے گورنر اس میں خانہ میں کوئی بیٹھا رہتا ہے زہار اجوانہ بیٹھا رہتا ہے میں بھی ان سے ملتا رہا کوئی کام نہیں ٹھیک ہے پرٹکول میں سوچتا ہے البتن کو اور یہ ہوتنوں بنا گورنر اسے پنیاب میں یہ ایک آدمی یہاں پڑا حالکہ وہ ایک فرائٹ بھی رہ سکتا ہے بلکہ لیکن چلے یہ اچھی بات ہے یہ بات اب اٹھائی جاتی ہے اور ہم بھی اٹھاتے رہیں گے کہ یہ ذرا گورنر شیف والا معاملہ اور یہ اتنے بڑا وسیع اور اس گورنر ہاؤس اس پر کوئی کس سوچا جائے کیونکہ حکومت یہ موجودہ حکومت کو بلا شوق اخراجات کم کرنے کا اور اسیو طلبات کے لئے کہتے ہیں کہ وہ قاتل بھی ہے اف ای آرس تھی ہوں اس کے خلاف کہیں اف ای آرس ہی اور وہ اس نے جو کیا تھا وہ این ار او کی گنگا نہا ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رب صاحب اچھا کچھ مزید بات بھی کرنی ہے ایک تو آج یوم اقبال بھی ہے علامہ اقبال کا ایک سنتالیسوہ یوم ای ولادت ہے ان کا قومی شاعر ہے ہمارے ان پر تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے بطور مطلب آپ ہی اس پر بات کیجئے میں تو اس موضوع پر آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں وہ شاعر سے شاعر سے آگے تھے دیکھیں نے جو اس فکر ان کی حیثیت ہے صرف شاعر ان کی وجہ سے اس نہیں ہے اس کو مفقر پاکستان کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے ان کو حکیم الامت علامہ السلام میں بھی بہت بڑی حیثیت ہے علامہ اقبال کی تو علامہ اقبال تو بہت بڑے آدمی تھے اور میں نے بھی ان کی شاعر پڑھی اور میں حیران ہوتا رہا ہوں کیجئے کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے اس طرح اقشاری کرنا وہ تو انسان سے بہت بڑے ہیں کیجئے کیجئے اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو ایک طرف ایک رہاست ہو اور ایک طرف اقبال ہو تو آپ کس کو چوز کریں گے تو کیجئے اقبال نے کہا تھا میں اقبال کو اچھا اقبال صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اس پر ذرا میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں اقبال نے ایک دفعہ کہا کہ شاعری مجھ پر یوں نازل ہوتی ہے جیسے پیغمبروں پر وہی نازل ہوتی ہے یہ جو کیفیت ہے جس کو اقبال نے اس جملے میں سمجھا ہے یہ کیا کیفیت ہے باقی یہ ہے کہ ایک بندہ نے پوچھا اقبال سے کہ اقبال صاحب یہ جو حدیثیں ہیں اور جو اقبال ہیں یہ محمد پر ایسے ہی اترتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور سبتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے ان کی ایک بات کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح وہ تمہارے دل پر اتر رہا ہے یہ بھی حدیث ہے رسول کی تو علامہ نے کہا کہ جناب میں تو رسول کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی خاکے پانے ہیں اور مجھ پر میں شعر اسی طرح اترتے ہیں جس طرح تم پڑھتے ہیں اور سنتے ہو تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ وہ تو انسان سے بہت آنگے کہ وہ سرودر استعباد آئید کہ نہ آئید کہ وہ دگردان آئے راز آئید کہ نہ آئید اس طرح کے آدمی پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ اللہم اکمان جیسا آدمی پھر نہیں آئے گا مرہ خیال ہے قید آدم جیسا آدمی ممکن ہے آ جائے ممکن ہے کیونکہ ایک لیڈر ہے اور ایک مفکٹو بھی ایک بانے میں بڑا زبردست پناہ تھا امران خار بھی اگر تھوڑی چی بلوگت کا ثبوت دیتا تو سیاست میں تو ہے معاملہ لیکن شہر عدب کی صورت میں جاندہ ہوں یہ تو میرے جیسے شاعر ہے نا اور میرے جیسے دیم ہے رام اکمان تو کچھ اور چیز تھا رام اکمان تو یہ بلکل درست ہے کہ یہ تو اس نے غالب نہیں پکا یہ تو غالب نے کہا نا غالب میں بھی اس طرح کی باتیں بہت کی کہ وہ کیا ایک شہر تھا بہت مجھے بھولا ہے کہ اسی طرح اترتی ہے شاعر ہی مجھ پہ وہ غالباً تصوف تصوف کے حوالے سے یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالی وہ تو ہے نا اس کے لام بھی بہت اچھا شعر تھا اس کا اس میں تو مرزا غالب جیسے آدمی میں یہ بات کرتا اچھا پھر میں ایک آخری جمبلہ کہتا ہوں جی پلیس کہ مثال دو شاعر ہمارے ہاں اور دو ادب میں ہیں ایک مرزا غالب ہے ایک علامہ اقبال ہے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اگر محنت کرتے اور غالب کی طرز اپناتے تو وہ غالب بن سکتے تھے لیکن غالب جو کچھ بھی کر لیتا وہ کبھی علامہ اقبال ہے واہ بہت 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 وقت اس طرح کو پہنچ چکا ہے پروگرم کا بہت بہت شکریہ مجھے شکریہ داب کرنا ہے آپ کا ناظرین پروگرم آپ نے ملاحظہ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی بگلے ہفتے اپنا خیال کیے گا اللہ حافظ